اچاری تھی کہ جماعت اسلامی کے جو سینئے رہنمائے نعمت اللہ خان صاحب ان کی نمازے جنازہ ادا کی گئی ان کا سیاسی سفر ان کا کردار ان کی خدمات سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے جماعت اسلامی نے دو حیرت انگیز آئے دیں پہ دکھیے ایک علی گلانی ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں ایک نعمت اللہ خان صاحب نعمت اللہ خان صاحب آئے تو وہ اس لیے کہ ہم نے بائیکارڈ کر دیا تھا غالباً دوہزار ایک تھا یہ بلدیتی الیکشن ہوئے اور وہ جیت گئے اور عجیب واقعہ ہوا کہ چھے عرب روپے سالانہ سے بڑھ کے کراچی کا ترقیہ چاہی بجٹ اکتالیس عرب تک جا پہنچا چھے عرب سے اکتالیس عرب کا جم ایک بھی ٹیکس نافذ نہیں کیا انہوں نے کہا یہ نیوی والے یہ کنٹونمنٹ والے یہ ڈی ایچ والے فلان یہ ساری اپنے ذمہ داری ادا کریں نا جی اور خان صاحب کی دیانتداری ایسی تھی اور تردہ اس لال ایسا تھا اور اتنی محبت اور کرینے سے بات کرتے تھے کہ کوئی ان کی بات آسانی سٹھے وہ بڑھوں کہ یہ شہر ہے تم سب کا ہے اس کو ترقیہ دینی ہے نہیں دینی میں جو کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں ہمیشہ پریکٹیکل ہوتے تھے ڈرتے وہ بالکل کسی سے نہیں تھے لیکن شاہستہ رہتے تھے کوئی مغایرت نہیں تھی اور مہنتی تو وہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کہ آدمی دنگ ہی ہوتا رہتا تھا کبھی تحجد کدا نہیں کی سفر میں بھی اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے وہ جو جماعت اسلامی کے لوگ بتاتے ہیں ہمارے دوست وقاس شاہ تو وہ کہے انہوں نے کہا یہ مسجد قریب ہے نا وہاں جا کے پڑھ لو نا مسجد بھی کسی اللہ کے بندے سے انہیں گریز نہیں تھا کچھی آبادیوں کا انہوں نے کوئی پوادہ کمیٹ پڑھ نہیں کی تھی مگر تمام کچھی آبادیوں کو حقوق دیا اور ایسی آسان شرحات پہ دیئے کہ وہ ہر یونین کونسل کو پانچ لاکھ رہ پہ دیئے اپنی آزادی سے خچ کر ایک اچھے لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے حالانکہ ان سے وعدہ نہیں تھا ایک دن کہنے لگے مسکراتے ہوئے بھائی یہ پودہ وعدہ لگانے کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر الحمداللہ وہ بھی لگا دیا اچھا ایک آدمی تھا وہ میرے ساتھ گیا کہنے لگے یہ فلور مل جو ہے یہ دو اکٹ میرے پاس ہے مگر میں نے خرید دی تو ایک اکٹھ تھی ایک اکٹھ پر قبضہ کر لیا تھا آپ یہ مجھے دے دیں کسی طرح سے کہنے لگے ہاں مارکٹ پرائز دے تو لے لو کہنے لگے وہ مجھے تنگ کریں گے کوئی بلیک ملر بیچ میں آ جائے گا امکیوں پھلے آ جائیں گے تو وہ مہنگے داموں خرید لیں گے مجھ سے دجگنا قیمت وصول کریں میری تو مشینری لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا اس نے کہا چھوٹے اخبار میں شدار شاہد دیں انہوں نے کہا اسی میں چھپے گا جس میں آرون صاحب کا کالم چھپتا ہے مجھے بساعت لگیا تھا اور اگر وہ کوئی گڑھ بڑھ کرے گا میں اس کو کہوں گا جاؤ کہ لے لو کبضہ میں پوری قیمت لوں گا انہوں نے اپنے ایک افسر کو بلا انہوں نے ان کو سمجھائیں یہ کیسے ہوگا ان کا کام کرنا ہے ٹھیک طرح سے کرنا ہے اپنے پاسے بھی ہم نے بسہول کرنا ان کو تک لے بھی نہ ہو وہ کہا سر بڑا پرابلم ہو جائے گا وہ بڑے گھنڈے ہیں انہوں نے کہا یہ جس افسر کی طرح میں نے انشارہ کی اس کو گولی ماری تھی ایمکیوں والوں نے مگر یہ زندہ ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک کالج کہنے لگے کالج کی ضرورت تھی بہت سو کالج اور سکول بنایا پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اپیل کی کہ رضا کرانا ٹیچر رضا کرانا پڑھا تھے میرے پہ پیسے نہیں دو سو لیکچر آگئے رضا کرانا طور پر مفت پڑھانے کے لئے کیا بات ہے خان صاحب تو جہاں قدم رکھتے تھے وہ خواجہ مہر علی شادث سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو جب نیک آدمی دنیا سے اٹھتا ہے تو کیسے اللہ کے بندے اسے یاد کرتے ہیں اس کے قبر پہ اس کے درجات بلند کرنے کے لئے خان صاحب جو ہیں انتہائی سادہ مگر بڑی فرصت تھی ایسے صاحب سترے سے اتوار کا پورا دن imagine کتنی دور ہے تھر وہاں سے صبح اڑتے تھے تاجت پڑھی تھر چلے گئے وہاں کوئیں کھو دے اب ڈاکٹر فیاض علم صاحب ہی کام کرتے ہیں پورا اتوار کا دن وہاں پتہ نہیں وہ تھکتے ہی نہیں تھے اسی لئے انہیں بابا اے کراچی کے لکب بھی دیا گئے انہیں وہ تو بین اے کلیو میں ایک دفعہ سروے کیا ہے ایک رکشے والا اتنا جذباتی ہو گیا کہ قید عظم کے بعد ایسا لیٹر تو ہمیں نہیں ملا حالانکہ وہ تو کراچی کے حد تک تھے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کسی نے لکھایا کہ اسی چنگاری بھی یا رب اپنے خواہ اس راستے پر ان کو داندلی سہر آیا گیا اگلے الیکشن میں دیکھئے یہ نہیں جماعت اسلامی versus امکم یہ نعمت اللہ خان جماعت اسلامی کے ورکرنوں کے مدد بہت کی یعنی پارٹی کی تنظیم اچھی تھی they helped him a lot بعد میں وہ مومنٹم قائم نہیں رہ سکا تشدد سے ظلم سے اس کو ختم گیا پھر کراچی خون میں نہتا رہا آج کراچی اجڑا ہوا ہے اگر نعمت اللہ خان کو مہند کہا جماعت اسلامی کے لوگوں سے اللہ کے بندوں اس کی یاد دلاؤ سمنار کرو مضامین لوگوں کو بتاؤ وہ کیا تھا وہ کیا تھا دیکھے وہاں ایک علی میں آپ سے کیا کہتا رہتا ہوں اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ایک سچا ہے ادوین شاید وہی کافی ہے اس کا گرد اللہ پھر بند جمن کر دیتا خان صاحب جو تھے ان کی خدمات ہمیشہ رہی یاد رکھی جائیں گی وہ فارسی میں کہتے ہیں کشتگانِ خنجرِ تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانِ دیکھرس جنہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا خنجرِ تسلیم اس خنجر کے سامنے شہید ہو گئے اپنی جان اس کی نظر کر دی زندگی اس کو دے دی بلکن وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ہر زمانے میں نئی زندگی ہے ان کے اس کو عطا کیا اور اقبال کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی جویں روشن ہے اس ضلوات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں دھری رات میں ایسے لوگ جب ہوتے ہیں مجھے ہونے لگتے ہیں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کتنی سکس سٹوری ہیں اسی شہر میں اب دستار ایدی رہتے تھے یہیں اللہ ان کو زندگی دے وہ کیا جو ہیں وہ گردوں کے جو ہسپٹل ہے عدیب ریز بھی ان کا نام ہے نہیں نہیں عدیب ریز بھی صاحب نہیں اچھا اللہ معاف کروں کہ نام بول رہا ہوں اسی شہر میں چھیپا ہے چھیپا ہاں اسی شہر میں وہ لوگ ہیں جو ایک ایک لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کراچی والوں کو میں بڑے اچھے بڑے عالی لوگ ہیں تھر میں کہت پڑتا ہے یا کشمیر میں خان صاحب کشمیر کے زلزل میں بھی گئے اور بے مثال کام کیا چطرال تشریف لے گا جہاں کہیں گئے اپنے مدداد چھوڑا ہے اب میں نے ان کے ساتھ سٹریبل کیا ہے وہ راستے پر سو جاتے تھے یہی ان کا نیند پوری کرنے کا طریقہ تھا میں نے رات کو دس گیارہ بہت تک کام کیا تین وجہ تحجد کے لئے اٹھ گئے پھر بھجر پڑی تلاوت کی اللہ کے بندوں کی ان کے جو کام کرتے تھے لوگ ان کے ماں تاہتے ہیں ان کی شادی کرنی ہو کسی کو تو حال کی ضرورت نہیں تھی اپنے گھر میں ان کا گھر بڑا تھا دو کنال کا وہیں پہ انرنجمنٹس کروا دیا ہاں ہاں ان کے لئے وہیں سے شادی کے بندوست کر دیا صحیح اور خان صاحب بڑی سادھا بات کرتا تھے اور انکسار کتنا تھا میری ان سے اپائنٹمنٹ تھی میں گیا اب وہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں چلا گیا اب خان صاحب سے تو فون کی گھنٹی بجی میں نے خان بول رہا میں آپ سے معافی مانگتا میں نے کہا خان صاحب کیوں آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں نہیں آپ آئیں تو شریف لائیں خیر میں تو واپس آ رہا تھا پھر میں گیا بڑی تین گھنٹے انہوں نے رو داد بیان کی ان کے اندر ایک بے پناہ شفقت کا دریا بہتا تھا وہ فادر فگر تھے سب کے ساتھ الفت سے پیش آتا تھے اگر جماعت اسلامی والے ان سے سیکھیں میں نے جماعت اسلامی والے ان سے کہا کہ یہ آپ کے لڑکوں نے مارا تو انہیں کیا ملا اور یہ طاقت کا کام نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا بہت نام لیتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول کا پیروکار یہ علی گلانی اور یہ نحمت اللہ خان صاحب